مبائل پر لگی رہتی تھی لیکن وہ بڑے پولائٹ اببہ تھے اتنی جلدی ان کو غصہ نہیں آیا حالانکہ شروع میں ہی تھوڑا سا بتا دینا چاہیے تھا کہ مجھے یہ پسند عادت پڑھنے سے پہلے بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ایک دم غصہ ایک تھپڑ لگا دیا کھیچنا کیا کہ لگا دیا اس نے پولس کو فون کیا اببہ مارکیٹ سے شاٹ کسی اور کنٹری کا واقعہ ہے فیملی پاکستانی تھی لیکن اببہ کیا ہو گئے جیل پولس آئی اببہ کو اٹھا کے بند اببہ اندر جو تھوڑا بہت غصہ اببہ کو آیا تھا آئندہ کے لیے وہ بھی کیا ہو گیا اس کے بعد اببہ کچھ دن بعد بہار آئے پولس بچی کو اٹھا کے لے گئی کہ یہ ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس رو اور پولس پھر اس بچی کو ماں باپ کے خلاف ایک ہفتہ ورغلاتی رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر تم سے سختی سے بات کریں تھپڑ دو دور کی بات ہمیں بتاؤ ادھر پیچھے ماں باپ رو رہے ہیں مجھے فون کیا میں نے کہا اب آپ کو نہیں پتا چلے گا کس کا واقعہ بہت پرانا ہو گیا پرانے واقعہ تو ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے اس کو بھی پتا نہیں ہوتا بات میری بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ چلنا ہے مارکٹ میں ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے گئی دعا کریں خیر وہ بچی آگئی واپس تو میں نے کہا کماؤ پیسہ تمہیں پاکستان میں غربت مہنگائی اور یہ چیزیں ہیں نا وہاں آپ کو نہ غربت ہے نہ کیا ہے بولو مہنگائی بھی نہیں ہے ساف ستری ہوا ہے لائف کو کیا کرو انجوائے نہیں آرہی سمجھ میں لائف کیا کرو انجوائے کیا خیال ہے بھائی جان ہمارا تو جب میٹر گھومتا ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہم الحمدللہ یوٹیوب میں ریکارڈ ہو گیا تو منسلہ ہو جاتا ہے اصل میں بتائیں گے تھوڑی اچھا خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ بلکل غصہ لیس ہو گئے تو بیگم بھی کنٹرول سے باہر بچے بھی کنٹرول سے باہر ایک اس لیمٹ ایسی ہونی چاہیے جہاں گھر کے سربراہ کے بارے میں ماں تہتوں کو پتا ہو کہ اس لیمٹ کو کروز کیا تو اببہ کے چہرہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوگا زیادہ نہیں ایک دم باگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دو وہ تو میں بتاؤں گا زیادہ غصہ غلط ہے اس شریعت میں اور بات بات پہ ایک دم کتنا غصہ ہے وہ حدیث میں سمجھایا گیا وہ میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی تو صرف یہ بتانا ہے بلکل بھی غصہ لیس اگر آپ ہو گئے سو فیصد تو یہ آپ کا بیڑا غرق سمجھ رہے ہوگے ہیں نہیں سمجھ رہے تو یہ بھی بے اعتدالی ہے دوسری بے اعتدالی جو زیادہ تر ہمارے ہیں غصہ لیس لوگ نہیں ملیں گے آپ کو بہت کم ملیں گے لیکن یہ دوسری بے اعتدالی ہے نا اپنی حیثیت سے زیادہ غصہ یا بے موقع غصہ یہ دو چیزیں مارکٹ میں زیادہ ہیں باپ کے سامنے غصہ بے موقع ہے ماں کے سامنے غصہ بے موقع ہے استازوں کے سامنے غصہ بے موقع علماء کے سامنے غصہ بے موقع اپنے بڑوں کے سامنے غصہ بے موقع اپنے محسینین کے سامنے غصہ بے موقع غلط جگہ جیسے پیسہ خرچ کر رہے ہو نا گھٹکے پان میں تو باپ کے سامنے غصے کا مطلب غلط جگہ غصے کا اظہار ہو رہے ہیں اور اعتدال سے زیادہ غصہ یہ بھی بے اعتدالی ہے اعتدال سے زیادہ غصہ کا مطلب جیسے آپ کی حیثیت کم ہے اور آپ نے اس سے زیادہ خرش کرنا شروع کر دیا کیا مطلب ایسی جگہ غصہ کر دیا کہ ریپلائے میں اب آپ سے ایفورڈ نہیں ہو رہا غصہ میں بندہ مار دیا آپ نے یہ بے موقع بھی ہے اور جب آپ جیل کی سلاحوں کے پیچھے جاؤ گے تو آپ بولو گے یار میں نے غصہ میں کیا کر دیا یہ اپنی طاقت سے بڑھ کے بھی ہے لوگ آتے ہیں قتل کر کے جب جیلوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہر طرح کی طبقہ آتا ہے پھر کیس چل رہے ہیں ان کے زمانت پر بری ہوئے آ کے رو رہے ہیں مفتی صاحب غصہ میں پاگل ہو گیا تھا اور ایسا زندگی عذاب بن گئی میرے لئے غصہ میں تین تین طلاقے دیتے ہیں نا لوگ بی بی کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے حالت ان کی یہ کیا ہو گیا بھئی چھوڑے چھوڑے بچے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں غصے میں کنٹرول کرنا تھا کہہ رہے ہیں اور غصے میں کنٹرول ہی نہیں تھا تو یہ اسراف ہے یا نہیں ہے مال میں اسراف کیا ہے اپنی عوقات سے زیادہ غصے میں اسراف کیا ہے جتنا ایفورٹ کرنے ہی سکتے تھے اتنا غصہ جاری کر دیا اکھٹی طلاقیں نکال دی آپ نے اب بعد میں بیٹھ کے رو رہا ہے بی بی بھی گئی اور بچے بھی گئے یہ غصے میں اسراف ہے سمجھ میں نہیں آری بات ناجائز تجابوزات ہوتی ہے نا حکومت میں لکھا ہوتا ہے ناجائز تجابوزات بل ڈاؤزر پھر کے حکومت گرا دیتی ہے ان کو تو غصے میں بھی ناجائز تجابوزات ہوتی ہیں آپ گھر میں آ رہے ہو یہ تو بہت لوگوں میں دیکھا ہے بیل بجا رہے ہیں دروازہ کھلے میں تاخیر وہیں گیٹ پہ چیخنا شروع کر دیں گے کھوڑا دروازہ کیوں پاہنے میں گھنڈے سے یہاں کھڑا ہوں ابھی کیوں بتا رہے ہیں کہ میں گدہ ہوں کیوں بتا رہے ہیں ہمیں پہلے سے پتا ہے آپ کے بارے میں ریپورٹ کیوں پیش کر رہے ہیں اپنے گدے ہونے کی حرام سے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ یار ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے واش روم میں ہوں کوئی سو رہا ہو کوئی امرجنسی ہو ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ غصے نہ ہوں پہلے ریپورٹ تو طلب کر لیں کہ تاخیر کی وجہ کیا بنی ہے بلا وجہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے دروازہ بجا رہے ہیں بیل بجا رہے ہیں دروازہ نہیں کھلا بیگم نے کھولا ایک دم چڑ گئے اس کی تمیز نہیں ہے تمہیں بچہ آئے رکھ کے تھپڑ لگا دیا اس کے اتنی دیر سے کیوں کھول ہے دروازہ اور بھائی پہلے تمیز کے آدمی پوچھ لے دروازہ لیٹ کھول ہے بیگم گیٹ مسکر آ کے کہ بہت تاخیر ہو گئی دس منٹ سے کھڑا ہو وہ اگر بتا دے میں واش روم میں تھی واش روم میں تھی کوئی بات نہیں آپ بھی کبھی کبھار واش روم میں بیٹھتے ہیں کیا ٹائمر لگا گئے جاتے ہیں کیا ہو گیا بھائی کبھی آدمی پندرہ منٹ بیٹھ جاتا ہے کبھی ایک منٹ بھی باہر نکل آتا ہے یہ تو پراتھوں پہ ہے کہ کتنے صبح آپ نے پراتھے کھائے تھے اور کس قسم کے پراتھے کھائے تھے کیا خیال ہے بھائی اس حساب سے آدمی واش روم میں ٹائم لگاتا ہے اور اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے بیگم صاحبہ کہا نہ میں واش روم میں تھی نہ کوئی اور کام تھا بس یہ کہ مجھ سے نہیں کھولا جا رہا تھا سستی ہو رہی تھی پھر آپ کا غصہ بنتا ہے بیگم پہلے تو ایک دفعہ تو آرام سے سمجھاؤ نا بیگم یہ کام مناسب نہیں میں گھنٹے سے کھڑا وہاں گیٹ پہ اچھا نہیں تمیز سے ابھی ایک دم غصہ آ جانا ابھی بھی ٹھیک موقع دو دو نہ سمجھ لے گا اگلی دن پھر دوبارہ آئے بیل بجائی تین دفعہ اپنے تمیز سے یہ نہیں کہ بیل پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہو گئے ابھی کیا ہوا ہے کہ میں تھکاوٹ تھا چند دن پہلے دوپہر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں بہت زیادہ تھکاوٹ تھی سونے کے لیے لیٹا ہوں کوئی خاتون گھر میں آئیں دھار 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 اور زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا ہم نے کیمرے میں دیکھا تو اندازہ ہو گیا پولیوں کے قطرے والی آئی ہیں اب پولیوں کے قطرے بچوں کو ہم ڈاکٹر سے پلوا دیتے ہیں خیر میں نے کہا دو تین دفعہ دروازہ بجائے گی چلی جائے گی بعد میں بتا دیں گے بھئی ہم نے وہ نشان لگوایا ہوئے پھر دھار 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 پھر دھار دھار کوئی پندرہ دفعہ بجائے ہوگا اس نے دروازہ جائی نہیں رہی پھر میں اٹھ کے باہر آئے میری دونین ختم اب ایسا نہیں کہ میں نے ایسا نہیں میں نے کہا محترمہ آپ کو خود تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تین دفعہ گیٹ بجا لیا اگلا نہیں کھول رہا تو آپ آپس جلی ہیں ہماری دونین گئی اب ساری رات تک کیسے ٹائم گزرے گا بہت سارے کام ہیں جب سوتا نہیں آدمی تو کیونکہ اور میں نہیں اٹھ کے آتا تو وہ اس نے ملے لگ رہا ہے قیامت تک بجاتے ہی رہنا تھا تو میں نے تھوڑا سا سنجیدہ لہجے میں تاکہ آئندہ یہ حرکت غصہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا سیریس لہجے میں تھوڑا سیسے آنکھیں کر کے میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہوا یہ اخلاقیات کے خلاف ہے آپ اتنا زیادہ دروازہ توڑ کے آپ نے جانا ہے کیا اس نے کہا اچھا معذرت 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 سوری سوری اس کی بھی برائی نہیں کرنی نا مقصد سنا دی نا بس کافی ہے اچھا خیر تو اب ایک دفعہ ہم نے ہلکا سا غصہ کیا دوبارہ یہی حرکت کرے گی تو ہم دوبارہ اسی سٹائل میں کہ آپ کو اس دن سمجھائے تیسی دفعہ حرکت کرے پھر آدمی اچھلتا چیختا وا اچھا لگتا ہے کیا خیال ہے بھئی کہ بھئی کیا آپ کو سمجھایا ہے آپ کیوں دروازہ پیٹ رہی ہو کھڑے ہو کر پھر میں چیختا وا اب میں اس تیسی دفعہ میں بھی نہ چیخت ہوں اس کا مطلب ہم ہی بے وقوف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ہمارے سر پہ ہتوڑے ماریں اور ہم آگے سے ریپلائے بولو نہ کریں اور اگر میں تیسی دفعہ میں بھی چیخت رہا ہوں اور کوئی میرا کلپ بنا کے یوٹیپ پہ ڈال دے ادھر اخلاق پہ بیان اور ادھر دو دو وڈ مفتی صاحب چیخت رہے ہیں تو یہ پروپیگنڈا ہوگا کے نہیں ہوگا اوہ بھائی پہلے تحقیق تو رکھ اور چیخت میرے پاس جب کیس آتا ہے نا میاں بی بی کے وہ اتنا چیختا ہے اس میاں نے اٹھا کے بیلن دیوار پہ مارا بالٹی یوں کر کے توڑ دی اتنا بد اخلاق میاں تو میں خاتون سے پوچھتا ہوں یہ کام کیا کیوں اس نے پہلے وجہ تو بتاؤو نا کہنے نہیں یہ کوئی حرکت ہے میں نے کہا بہت بری حرکت ہے لیکن یہ یہ کس چیز کے بدلے میں حرکت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جب تک وہ ریپورٹ سامنے نہیں آئے گی بعض افر ریپورٹ ایسی آتی ہے کہ وہ بیلن کے بجائے کچھ اور چیز دل چاہتا ہے کہ بم پھار دینا چاہیے تھا اس کو اب مثال کے طور پر عورت شوہر کے باپ کو گالی دے رہی ہے شوہر کی ماں کو گالی دے رہی ہے پھر بھی وہ گلاس اٹھا کے سر پہ بھی نہیں توڑ رہا دیوار پہ توڑ رہا ہے اور گلاس بھی اپنے پیسوں کا لیا وا اب کوئی خاتون کا ہے میرا میاں بدخلاق ہے بات بات پہ گلاس اٹھا کے توڑتا ہے تو بھئی کس بات پہ توڑتا ہے وہ ریپورٹ پیش کرو آپ نے کیا بولا تھا کہ اس نے گلاس توڑا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی ریپورٹیں آ جائیں وہ بڑا بدخلاق ہے اس نے یہ کر دیا اس نے یوں کر دیا تو دیکھو بدتمیز آدمی ہیں بھائی بدتمیزی کا فیصلہ جب ہوگا کہ جب کس بات کے جواب میں اس نے یہ کام کیا ہے تو کبھی بھی یک طرف بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا بعض دفعہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے مرد آکے کہتا ہے کہ یہ یوں چیخ رہی ہے یہ مجھے گالیاں دے رہی تھی اب بتاؤ کوئی عورت کسی شوہر کو گالی دے سکتی ہے بلکل نہیں دے سکتی لیکن آپ نے کیا کہا تھا جس کی جواب میں گالی ملی اپنا نہیں بتائے گا نہیں مفتی صاحب اب یہ ہوتا وہ بیوی شوہر کو گالی دے اب میں نے کہا تو نے کیا بولا تھا پہلے یہ تو بتا تو نے اگر اس کی ماں کو گالی دی ہے تو اس کا مطلب اس نے تجھے گالی دے کے کم تجھ پر احسان کیا دینی تو تمہاری اممہ کو چاہیے تھی اس کو دینی نہیں چاہیے میں کہیں خواتین دینا شروع کر دیں بیس سال سے اب تک دینی تھی تو وہ پچیس کے پچیس آپ کی والدہ محترمہ کو نہ دیں لیکن لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول اللہ من ظلم قرآن کہتا ہے اللہ بری بات پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو ظلم کے رپلائے میں اس نے کیا ہو تو پھر جزاؤ سیئت سیئتم بمثلہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو گیٹ پہ جب جاؤ دروازہ لیٹ ہو جائے کھلے میں یہ ایسے کیسز ہیں جس سے فوراں پتہ چل جاتا ہے گیٹ پہ تو اگر ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دی ہے بداخلہ کا آدمی تمیز سے کھڑا ہوا ہے چاہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا گیٹ کھولا پوچھا بھئی کیوں آرام سے پوچھا اس کا مطلب بندہ کیا ہے خاندانی اور تمیزدار پھر اگر جواب وہاں سے کوئی معقول عذر نہیں ہے پھر غصہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے پہلے ہی اچھلنا شروع ہو جائے اٹمینز یہ بندہ تمیزدار نہیں ہے اس کو گدھوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا غلط پیدا ہو گیا ہے انسانوں میں پیدا ہو گیا ہے تو غصے میں بے اتدالی کیا ہے چیخنا بلا وجہ اسی طرح یہ بھی ہے آپ دو کیسز میں یک طرفہ بات سن کے ایک دم بدک جاتے ہیں یہ بھی بے اتدالی آج کل یہ بہت ہو رہا ہے ایک طرف کی بات سنی دوسری طرف کی سیاسی لیڈروں میں دیکھ لو نا آپ جس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی ایک لفظ اعتراض کر دے کہ آپ کے لیڈر نے یہ جرم کیا ہے ایک دم اس سیاسی جماعت کو ماننے والوں کے مو سے جھاگ نکلنا شروع غصے میں اور وہ آپ کے لیڈر کو برا بلہ کہنا تیرہ لیڈر یوں چور ہے تیرہ لیڈر یوں ابے بھائی تیرے لیڈر کے بارے میں کوئی لفظ بولا ہے تو پہلے تحقیق کر لے ہو سکتا ہے یہ کیا ہو صحیح آپ نے کیوں کلمہ پڑھ لیا کسی کے نام کا کہ سارے دودھ کے دھلے میں میرا لیڈر دودھ کا دھلا ہوا دوسرا وہ جہنم میں جائے گا سننے کا تحمل ہی ختم ہو گیا ہے برداشتی ختم اس لئے ہم نے اب یہ سیاسی تجزیح بھی چھوڑ دی ہے ممبر سے ہمیں پتا ہے بھائی یہ قوم میں برداشت بلکل بھی نہیں ہے جب تک آپ کے لیڈر کی تعریف کرو تو مخالف پارٹی آپ پہ ہر الزام لگائے گی اور آپ بولو گے یہ مفتی صاحب زندہ بات اور جہاں آپ کے لیڈر کی ذرا سا بتا دیا کہ بھئی یہ فالٹ ہے یہ غلط ہے اور دلائل کے ساتھ ایسا بھی نہیں تو جو آج تک زندہ بات کہہ رہے تھے ایک دم آنکھیں کیا کر لیں گے سر پہ رکھ لیں گے اور مخالف والے زندہ بات شروع کر دیں گے اب یہ کیا کر رہے ہوئے ہی میں بار بار ایک بات کہتا ہوں اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ سمجھو بہت اچھا ہے اتنا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا کیا کر لو کم اور مخالف والا بہت ہی گندہ ہے اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں لہذا اس میں کوئی خوبی ہوگی تو مانیں گے اپنے والے میں کوئی خامی ہوگی تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے مانیں گے مانو اپنے والے کوئی سپورٹ کرو اس کو اعتدال سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہو تو غصے میں کیا کرنا ہے اعتدال افت غصے میں 90amental کیا کریں گے کیاètement شکریہ